اسلام علیکم لیکچر ٹین جو ہے یہ ہم نے پروڈکٹ ہنٹنگ کے بعد سٹارٹ کی ہے ہمارا جو لیکچر نائن تھا وہ لاسٹ ٹائم ہم نے آسٹریلیا کی ہنٹنگ کمپلیٹ کیا اس سے پہلے کنزیکٹیو ہمارے تری لیکچرز ہیں پروڈکٹ ہنٹنگ کے اوپر کہ آپ نے پروڈکٹ ہنٹ کیسے کرنی ہے تو پروڈکٹ ہنٹنگ کے بعد ہمارا جو الٹی میٹ آگے گول ہے ایبے کے اوپر وہ ہے ریسورس مینجمنٹ بہت ہی امپورٹنٹ آپ کا یہ سیشن ہے بہت ہی امپورٹنٹ یہ ٹاپک ہے ریسورس مینجمنٹ بسکلی اگر آپ کو آتی ہے تو آپ ایک انڈیپینڈنٹ ایبیر کے طور پر کام کر سکتے ہیں آپ ایبے کا کوئی بھی موڈل جو ہے آپ کر سکتے ہیں سیل بھی کر سکتے ہیں آپ کو ایبے کے سارے کام جو ہے نا ان کا ایٹی پرسنٹ کام جو ہے وہ آپ کو ریسورس مینجمنٹ میں کرنے پڑتے ہیں اور اگر آپ کو ریسورس مینجمنٹ نہیں آتی تو آپ بھول جائے کہ آپ کو ایبے کا کوئی بھی کام آتا ہے تو ریسورس مینجمنٹ آپ نے سب سے پہلے تو اگر آپ نے پروڈکٹس وغیرہ ڈیسائیڈ کر لی ہے کہ میں نے یہ پروڈکٹس جو ہیں لانچ کرنی ہے آپ کو پاس لائک مجھے نہیں پتا ویرچول جو لوگ کلاسز لے رہے ہیں انہوں نے اپنی پروڈکٹس مجھے کوئی ریپورڈ نہیں کیا انہوں نے اپنی ہنٹنگ کپلیٹ کیا ہے فیزیکل جو سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے ہنٹنگ ایک دو سٹوڈنٹس نے اپنی ہنٹنگ کر لی ہے تو جب آپ کے پاس ہنٹنگ آویلیبل ہو جاتی ہے پروڈکٹس آویلیبل ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد آپ نے کرنی ہے ریسورس مینجمنٹ ریسورس مینجمنٹ میں آپ کا جو گرپ ہے نا وہ بہت زیادہ سالیڈ ہونی چاہیے بہت زیادہ سٹوڈنگ ہونی چاہیے اگر جس بندے کی ریسورس مینجمنٹ ویک ہے وہ بندہ بڑا سٹرگل کرتا ہے ای بے کے اوپر اور ای بے میں فیل ہونے کی جو چانسز ہیں جو لوگ فیل ہو جاتے ہیں ان کی جو فیل ہونے کی وجہ ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ یہ لوگ ریسورس مینجمنٹ ان کو آتی نہیں ہے اور نائنٹی فائی پرسنٹ لوگوں کو ریسورس مینجمنٹ کا پتہ نہیں ہے کہ وہ وہ دیکھے ہیں اور نائنٹی فائی پرسنٹ جو آپ کو یوٹیوب کی ویڈیوز نظر آئیں گی ان کے اندر ریسورس مینجمنٹ کا کوئی ذکر ہے ہی نہیں وہ ٹاپکس تو بنا لیتے ہیں ان کو لیکن کمپریہنسیف ٹاپک نہیں ہوتا سٹوڈنٹ کے مائنڈ میں یہ نہیں آتا کہ میں نے بیسیکلی اگر ای بے کا سٹور چلانے تو ایک آورال پیننگ میں نے کیا کرنی ہے میری ریسورس کے ہیں بلکہ نائنٹی فائی پرسنٹ لوگوں کو تو یہی بتا نہیں ہے کہ ای بے کا سٹور چلانے کے لیے ریسورسز ہوتے کون کون سے ہیں ٹھیک ہے نا آپ یہاں کسی بھی آپ کو جو لگتا ہے اچھی ڈراؤپ شپنگ کر رہا ہے بندہ اس سے بھی کہیں گے تو وہ آپ کو ڈیفائن نہیں کر کے دے گا کہ ریسورس مینجمنٹ کیا ہوتی ہے تو ہم نے بیسیکلی پراسپر ڈیجیوٹل نے ریسورس مینجمنٹ کو بقید ایک ٹاپک بنایا ہے تاکہ آپ کو جس طرح پروڈکٹ ہنڈنگ میں آٹھ ریسورس مینجمنٹ میں بھی آپ کے پاس ایک چیکلیسٹ ہونی چاہیے اور یہ چیکلیسٹ کے اندر ہر ایک پوئینٹ جو ہے اس کے اوپر بہت سارے ایسے ٹاپکس ہیں جس کے اوپر کئی کی لیکچر چلنے ہیں اور ان کے جتنے بھی پوئینٹس ہیں یہ میں آپ کو پہلے بھی ان سٹوڈنٹس کو بتا چکا ہوں کہ اس کے اوپر آپ کی اچھی خاصی ارنگ ہو دی ہے آپ کی سوچ ہے کہ کلائنٹ آپ کو اچھی انکم دیتا ہے آپ کو کلائنٹ اتنی اچھی انکم نہیں دیتا جتنی سرویسز دیتی ہیں اور یہ جو ہمارا ریسورس مینجمنٹ میں ہے اس میں اندر کافی سارے ایسے سکلز ہیں جس کا بے تہاشا پرافٹ ان کرتے ہیں ٹھیک ہے نا میں مطلب آپ کو ایکزیمپل ابھی سٹوڈنٹس کو میں نے دیا کہ میں مطلب نورملی ایک اکاؤنٹ کرنے کے 50,000 to 60,000 روپیز چارج کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ اس سے زیادہ والے اکاؤنٹس بھی ہیں جو مطلب بزنس اکاؤنٹس ہیں LDDs LLC کی اوپر اکاؤنٹ بناتے ہیں تو اس میں یہ 1,000,000 روپیز سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں یہ آپ کی سکلز ہیں یہ میرے ایک سکل ہے جو میں سیل کرتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ اس سکلز کے اندر میرے پاس ایسی چیز ہیں جو عام بندے کو نہیں آتی ہیں اس کو نہیں پتا کہ یہ میں نے کیسے کرنا ہے یہ عام جو ایوے پر بندہ کام کر رہا ہے اس کو نہیں بتا گی یہ سکلز میں نے اپنا کیسے بھیجنا ہے لیکن آپ کوالٹی میٹلی اگر یہ ریسورس پلاننگ آتی ہے تو آپ کے پاس بھی یہ سکل آ سکتا ہے کہ آپ یہ والے کام کر کے اچھی ارنگ کر سکتے ہیں تو ریسورس پلاننگ اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ریسورس پلاننگ اگر آپ اوور ایک آن ای بے پہ لیٹس پوسٹ دو لاکھ روپے کمار ہیں تو ریسورس پلاننگ سے بھی ریسورس پلاننگ سے اگر آپ اچھے آپ کو سارے کام آتے ہیں تو اس میں سیکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ آپ کا ریسورس پلاننگ سے نکل رہا ہوتا ہے ریسورس پلاننگ کے جو ٹاپکس ہیں ہمارے کوسٹن کو ساتھ سا لکھتے رہے ہیں ہاں جی آپ جب بھی کوسٹن ہوگا تو آپ نے ہینڈ ریز کرنا ہے آپ کو تو ہینڈ ریز کا مسئلہ نہیں ہے میں ابھی کوسٹن میں جیسی تھوڑا سی لیکچر آگے پڑھے گا میں پوچھ لگا کہ آپ کو بھی کوسٹن ہے تو آپ بے شکلی نوٹ کر لیے لکھ لیا کریں زیادہ بہتر ہے تو ریسورس مینجمنٹ کے اندر آپ لوگ کوشش کریں کہ ای بے کا صرف یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ نے وہ کام سیکھنے ہے کہ آپ نے وی اے بن کے ملازمت کرنی ہے بیسکلی ای بے ایک ملٹی ڈائنمک ملٹی ڈائمنشنل آپ کا سورس آف انکم پلانٹ فارم ہے جس پہ آپ نے بہت ساری قسم کی ادنگز کرنی ہے تو ریسورس پلاننگ جو آپ کی ہے اس کے جو میجر ٹاپکس ہیں جو میجر ریسورسز ہیں جب آپ ای بے کا کاؤنٹ ہینڈل کرتے ہیں تو میجر ریسورسز آپ کو سکرین پر نظر آرہے ہیں جب آپ پروڈکس فائنلائز کر لیتے ہیں آپ نے ای بے کا موڈل ڈیسائیڈ کر لیا ہم نے شروع کے لیکچرز میں پڑھا تھا کہ ہم کون سا موڈلز جوز کریں گے موڈلز جوز کرنے کے بعد آپ نے پروڈکس ویرہ جو ہے سرچ کرنی اب آپ آ جاتے ہیں کہ آپ کے پاس کون کون سے ایسے ریسورسز ہیں جن کا دونا بہت ضروری ہے جن کو منیج کرنا بہت ضروری ہے ای بے پہ لنٹس پوز اگر آپ ڈراغ شپنگ کرنا چاہتے ہیں تو تو اس کنڈیشن میں بیسکی فائف کٹیگریز ہیں یہ فائف کی فائف کٹیگریز ایسی کٹیگریز ہیں اگر یہ آپ کو آتی ہیں تو آپ کو ارننگ کے حوالے سے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا اور ماشاءاللہ سے ہوتا ہی ہے کہ جب ہم آپ کو یہ پانچ کٹیگریز سکھاتے ہیں نا تو آپ انٹرسٹی لیک کر جاتے ہو بیسکیلی ای بے کو سیکھنا یا کسی بھی مارکٹ بلیس کو سیکھنا آپ کے انٹرسٹ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کا انٹرسٹ اگر لوز ہو گیا کسی بھی جگہ پر تو سمجھ لیں کہ آپ فیل ہیں آپ کام نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر بہت چیزیں جس بندے کو بہت چیزیں سمجھ میں آلے لگ جاتی ہیں نا وہ بندہ کامیاب ہے تو یہ فائیو کٹیگریز ایسی کٹیگریز ہیں جس کے اندر ان پانچ کٹیگریز کوئی بندہ لے کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ میں نے اسی سی سرویسز نکال لی ہے تو یقین لکھیں آپ کو بے تحاشہ ریوری ہونے والا ہے ٹھیک ہے اور ان سے ان فائیو کٹیگریز سے آپ اگر ہمارے ساتھ بھی اٹیچ آنا تو ہم بھی کام پروائیڈ کر سکتے ہیں آئے گا انشاءاللہ اس میں یہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے ویلیڈ ای بے سیلر اکاؤنٹ ہے وہ یا تو کریئٹ کرنے ہیں اپلا یا اپنے کلائنٹ کا یا اپنے کلائنٹ سے آپ نے اپٹین کرنے ہیں بنا بنایا لینا اس پر کام کرنے ہیں تو یہ ہمارے مدول کے اندر ہمارے جو سنیبس کے اندر یہ ہم حضیم کرتے ہیں کہ وہ جو سیلر اکاؤنٹ ہے وہ ہم خود کریئٹ کرتے ہیں یا کلائنٹ کے لیے یا اپنے لیے تو ویلیڈ سیلر اکاؤنٹ کرنے ہیں اور اس سیلر اکاؤنٹ کو جب آپ کریئٹ کر لیتے ہیں اور یہ آپ کے پاس سکل آ جاتا ہے اکاؤنٹ کو کریئٹ کرنے کا تو ای بے کے اوپر یہ بیس سکل ہے ای بے کا اکاؤنٹ کرنا ایزی نہیں ہے پچھلے سیشن کے سٹوڈنٹ کو بتا ہے کہ انہوں نے اپنے کتنے اکاؤنٹ سسپینڈ کروائے ہیں اور سسپینڈشن اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو ای بے ریلیٹڈ جتنے بھی گروپس ہیں جتنے بھی پلیٹ فارمز اور سوشل میڈیا کے ان میں سے دس پوسٹ کے اندر آپ کو چھے سے ساتھ ایسی پوسٹ نظر آتی ہیں جس میں اکاؤنٹ سسپینڈشن کا ذکر ہوتا ہے اکاؤنٹ سسپینڈشن اگر آپ کو کوئی کمپیٹ کر بھی رہنا تو آپ کے پاس مارجن بہت زیادہ ہے کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک اکاؤنٹ کرنے کے ففٹی تھاؤزن رویز میں چارج کرتا ہوں ففٹی تھاؤزن ہی میرے حساب کے اگر آپ لوگ اس کو کرنے چاہے تو آپ مجھ ایزی لی کمپیٹ کر سکتے ہیں میرے ہی بندے کو میرے کلائنٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ یار وہی کام میں آپ کو دس ہزار پیمے کر کے دے سکتا ہوں تو کمپیٹیشن اس میں اب میں ففٹی تھاؤزن میں کر رہا ہوں ایسے لوگ پی ہیں جو سیونٹ سیونٹی تھاؤزن چارج کر دے کہ کوئی یوکی بیس آپ اکاؤنٹ کرتے ہیں یو ایس بیس ایل ایسی کا تاؤنٹ کرتے ہیں تو آپ ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ روپے بھی چارج کرتے ہیں انسسپینڈنٹ یہ ایک آلٹ ہے کہ آپ نے کیسے اکاؤنٹ جو ہے سٹارٹ کرنے کیسے اس کو بنا لے کیسے اس کو ریجسٹر کرنے کیسے اس کی پیمنٹ میٹس اٹیج کرنے کیسے اس کی سیٹنگز کرنی ہے اس کی پالیسی سیٹ کرنی ہے اور کیسے اس کو ویریفائی کروا کہ اپنے سیل کر دینا یا سرویسز لے کے آپ اکاؤنٹ سیل بھی کر سکتے ہیں کریئیٹ کر کے اکاؤنٹ سولڈ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اس لطے یہ بھی بہت اچھا بزنے سے بہت اپنے اکاؤنٹ آپ اپنا اکاؤنٹ بنے کسی آرڈ لیل یا اپنے کسی اپنے ہی بینٹ پیمنٹ میٹس اٹیج کر کے اپنا اکاؤنٹ سیل کر سکتے ہیں سولڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس میں پیمنٹ میٹس بھی چینج ہو جاتا ہے اس میں آپ کا ایمیل ایڈریس بھی چینج ہو جاتا ہے اور باقی ڈیٹیلز بھی آپ چینج کر کے اپنا جو اکاؤنٹ بس کی اونرشپ ٹراسفر کر سکتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ویلیڈ ای بیس ہیلر اکاؤنٹ جو ہے یہ ہم نے ویسے بھی سیکھنا ہے اگر ہم بزنس آرڈ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اگر ہم بزنس آرڈ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ایسا سرویس لینا چاہ رہے ہیں تو ہم یہ سرویس جو ہے اس پہ کام کر کے یہ پروائیڈ کر سکتے ہیں یہ سرویس کسی کو بھی اور اس سے اچھے کاسے آپ ارنے کر سکتے ہیں لائک آپ کو تین سے چار کون بھی مہینے کے مل جائے نا کریئٹ کرنے کے جسٹ آپ کسی وہ کریئٹ کر کے دے دیں تو آپ کے جو کلائنٹ ہے نارمالی جس پہ آپ سارا مہینہ کام کرتے ہیں اس سے یہ بہترین سورس آپ انکم ہے آپ کا سیکنڈ ایجی اسٹیبلشنگ یور پروڈک مینجمنٹ سسٹم پروڈک مینجمنٹ سسٹم اسٹیبلش کرنا سب سے ضروری چیز ہے آپ نے دیکھا ایمازون کی آپ نے ہنٹنگ کی ہے دو سے تین دن کے بعد جو آپ نے ہنٹنگ کی ہے اس کے لنکس کو دوبارہ آپ وزٹ کریں گے آپ دیکھیں گے بہت سارے لنکس ایسے جن کسی کی پرائیس چینج ہوگی ہے کوئی آؤٹ آف سٹوک ہوگیا اب وہ مارجنز ہی نہیں رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ پروڈکٹ کچھ دن کے لیے ویلیڈ اس کے بعد پرائیس چینج ہو جاتی ہیں ان کے سٹوک آؤٹ کا پرائیس چینج ہوگئی ہیں آپ پرائیس چینج کر لیں تو یہ آپ سٹوک مینجمنٹ سسٹم ہے جو آپ ڈیپلائی کر کے دیتے ہیں ریسینٹلی میں نے ایک پوائیٹی کوئی پروڈکٹ مینجمنٹ سسٹم ڈیپلائی کر دیا اور انہوں نے مجھے جو آفر دیا مطلب یہ 50 سے بہت بڑی آفر ہے اور آن گوئنگ آفر ہے صرف اس لیے کہ میں نے کوئی سسٹم ڈیپلائی کر دیا تو یہ بھی آپ کا ایک اچھا سورس آف انکم ہے اگر آپ اس کی اوپر صحیح طریقے سے کان گئے تو ایسے ہزاروں لوگ جن کو اس طرح مسائل انٹرنیٹ کی اوپر ای کامرس میں جو پروڈکٹ مینجمنٹ سسٹم جن کے پاس نہیں ہے اور آؤٹ آف سٹاک کی وجہ سے اور پرائیس چینجز کی وجہ سے وہ ڈیلی لاز کرتے وہ آپ سے ایزی لی آپ کی سرویس بائی کر لیں گے اس میں اگر آپ لوگ انویس بھی کر لے چاہیتے انویس سسٹم جب بھی آپ نے ایوی کا کام سٹارٹ کرنے اور فاسط اور پر دراپ شپنگ سٹارٹ کرنے آپ کے پاس ٹریکنگ کو میلیج کرنے کا سسٹم اب ٹریکنگ کیا ہوتی ہے ٹریکنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹریکنگ اور ٹریک کرنا یہ پہ اگر آپ نے کوئی پروڈکٹ وہ آپ کا کسٹمر اپ ڈیٹ ہوتا رہے آپ نے نکال لی ہے سب سے پہلے وہ گئی ہے چوک کا چہری میل آفیس میں ٹی سی ایس کے تو کسٹمر کو اسی وقت ٹریکنگ میں بتائے گی کہ آپ کا پارسل چوک کا چہری پہنچ چک چک ہے چوک کا چہری پارسل کب پہنچ ہے لاہور سے پھر وہ کسی لوگ پک کے ذریعے آپ پارسل آپ تک بجھوائے گا آپ پتہ چل رہے کہ وہ پروڈکٹ اب لاہور کے جو آفیس ہے وہاں سے نکل چکی ہے تو یہ ساری ٹریکنگ جو آپ کو اپ ڈیٹ ہو رہی ہے اس کو کہ پہ ای کامرس میں ٹریکنگ ٹریکنگ مینجمنٹ کہ آپ کو بہت گنڈی قسم کی بہت نقصان دے قسم کی کمپلیکیشن کو سامنے کرنا پڑ سکتا ہے تو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی آپ پاس ٹریکنگ مینجمنٹ ہونی چاہیئے ٹریکنگ آپ پاس پورا بند عوض ہونا چاہیئے یہ نہ ہو کہ آپ کو آرڈر آجائے آرڈر پاس سورس اکاؤنڈ ہونے چاہیئے ایمازون کے بائیر اکاؤنڈ وانمارٹ کا بائیر اکاؤنڈ اسٹریلیا کے اندر کے ایچ کے بائیر اکاؤنڈ آپ کے بنے ہوئے ہو پلس میچیور بھی ہو ٹھیک ہے اور ویریفائیڈ بھی ہو آپ نے میک شور کر لیں کہ یہ نہ ہو دوسرے دن ہی آپ پانچ سے چھ آڈ آ رہے اور آپ امازون پر پروسس کریں اور وہ سسپنڈ ہو جائے آپ نے میچیور اکاؤنڈ سب سے پہلے کرنے دروپ شپنگ بعد میں سٹار کرنی ہے تو سورس اکاؤنڈ سب سے پہلے سورس اکاؤنڈ پھر دروپ شپنگ ٹھیک ہے اور کوشش کریں ملٹیپل سورس آف اکاؤنڈ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا رہا تھا کہ اگر آپ کی ایسی پروڈکٹس جو ایمازون میں لیمٹ کے اندر آپ کو ملتی ہیں ان کو آپ نے زیادہ سیل کرنی ہے تو ایمازون کے زیادہ اکاؤنڈ منا لیں دس ایک سورس آف انکم ہے آپ کے لیے اگر آپ کے پاس ایمازون کا یوکی بیسٹ اکاؤنڈ ہے اگر آپ کے پاس ایمازون کا یوکی بیسٹ اکاؤنڈ ہے سو سے ڈیلڈ سو آرڈر آپ اس کے اوپر پروسس کر چکے ہیں جو اچھا اکاؤنڈ نہیں ہوگا تو آپ پریویس اکاؤنڈ کو سیل کر میں ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جن کی ریسورس پلاننگ کمزور ہے جن کے اکاؤنڈ سسپینڈ ہو پہ ہیں تو آپ ان کو وہ پروڈکٹ سوڈ آوڈ کر سکتے ہیں اپنا جو اکاؤنڈ ہے آپ کا یوکی کا اسے ہنڈرڈ پاؤنڈ سے لے کر 200 پاؤنڈ تک آپ سوڈ آوڈ کر سکتے ایسے آپ کے آسٹریلیا کے اکاؤنڈ کے اور USA کے ہیں پلس آپ کے کیچ کے مارٹ اور اس طرح کے پلیٹفارن ہیں ان کے اکاؤنڈ بھی آپ سوڈ آوڈ کر سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں تب آتی ہیں جب بائیر اکاؤنڈ کی ٹریننگ دیں اس کے لئے آپ اپنی انٹرس ڈیویلپ کرنی پڑے گی انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہے تو بہتر ہوگا انشاءاللہ اچھا کوشش کریں کہ سب لوگ تھوڑا سا میرا تو آج کام کی جیز سے میں ایک ساتھ جوائن کر لیا کر ہمیں بار 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 لیکچر انٹرپٹ ہوتا بار بار سٹوڈنٹ دس پندرہ منٹ کے وقفے کے بعد آگے سے ہمیں کنڈیشن لگا دیں گے لیکچر کو اگر ففتین منٹ ہو گئے تو ہم ایکسی بھی سٹوڈنٹ کو ایکسی 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 بیشک آگئے اسے ایکسی کریں تو میک شیور کہ جب ہم آپ کو لنک سینڈ کرتے ہیں تو آپ جوئر کر لیا کریں اور اگر آپ لگتا ہے کہ 15 منٹ سے زیادہ نیٹ ہو گئے تو آپ ریقویسٹ نہ سینڈ کیا کریں بس آپ ویڈیو مل جائے گی تو سورس اکاؤنٹ سے آپ اچھی انکم جنبیٹ کر سکتے سورس اکاؤنٹ اگر آپ دیوان کی ہے تو آپ بیٹھ جائیں آپ ڈیلی بیس سورس اکاؤنٹ کر لیں سٹارٹ میں پندرہ بیس اکاؤنٹ آپ کسی بھی کنٹری کے ایک کنٹری کے ایماز کے کر لیں اور آپ جو اینا صرف اور ایمازون پرائن کی آئی ڈی پروائیٹ کرو گا تو آپ اس سے بھی اچھی اپنے انگلے سکتے اس کے بعد فنڈز مینیجمنٹ فنڈز مینیجمنٹ بہت ضروری ہے آپ نے یہ نہیں کبلا کہ سو پروڈکس لگا دی ہیں جن کی قیمت ہے کسی کی ایوریش قیمت لگا تو بیس پاؤنٹ کی ایک پروڈکٹ ہے اور سو آپ نے لگا دی ہے اب اگلے دن ہی آپ پچاس آرڈر مل گیا ہے پچاس آرڈر کی ویلیو ہے پندرہ سو فاؤنڈ تو پندرہ سو پاؤنڈ تو آپ کلائنٹ کے پاس ہے نہیں تو کیا ہوگا کلائنٹ کہہ رہا ہے یہ بندہ بے بے فاؤنڈ لے لیں تو فنڈ مینجمنٹ کا آپ پورا پتہ ہونا چاہیے آپ کی کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ ہو جس میں آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کے پاس پاس کتنے پیسے ہیں آپ کتنا لگاس ہے کتنا کتنا ہے آپ کے بینٹ میں تو اگر وہ آپ کو بجٹ دیتے لائک آپ کو کہتے کہ میرے پاس ٹو تھاؤزن پاؤنڈ ہے تو میک شور کریں کہ آپ پروڈپس کو اس طرح سے نیک چل لیں اس طرح سے نیسٹنگ کرنی ہے کہ آپ اس کے بجٹ سے آؤٹ نہ ہو تو یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے آپ کو ریسورس پی لیننگ میں یہ بھی آپ بہت اچھا سورس ہے اس کے بغیر آپ اکاؤنڈ چل لیں نہیں ہے تو فنڈز منیج کرنا بھی آپ کو آتا ہو تو سٹارٹ کے فور پوائنٹس کے اندر ارننگ اپرچولیٹیز ہیں سب سے زیادہ جو ارننگ ہوتی ہے وہ اکاؤنڈ کریشن میں ہوتی ہے میں بتا چکا ہوں پاکستانی اکاؤنڈ کبھی پندرہ ہزار پر چل رہے آج کل پندرہ ہزار پر پاکستانی اکاؤنڈ کر کے دیں آپ سے لے لیتے ہے اور میں آپ باہر کے اکاؤنڈ میں آپ 50,000 صرف آپ کی فی ہے اس کے علاوہ بندہ پروکسی بھی بھی بھائی خرچوں ہونے ٹھیک ہے آپ کو 50,000 رہن سے بج جانا ہے تو یہ جو آپ کا سب سے زیادہ ارننگ اس میں ہوئی ہے آپ کے فورتھ پروڈیٹ سب سے زیادہ ارننگ اس سے ہوئی ہے آپ کے پرائیم اکاؤنڈ بہت اچھی آپ کو انکم دے جاتے آپ سافی اکاؤنٹ سیل ہو جاتے آپ 40 سے 50 زار پر پاکستان ہی مل جاتے اگر آپ پروڈکٹ مینجمن سسٹم سے ارننگ کر سکتے اور ٹریکنگ سے بھی ارننگ کر سکتے ٹھیک ہے ٹریکنگ کے ٹاپک ہے انشاءاللہ اس میں آپ بتاؤ گا آپ ٹریکنگ سے کس طرح سے ارنگ کر سکتے ہیں ہمارا یہ 5 پوائنٹ کے الگ سے سیپریٹ لیکچر ہے آپ کو ایوے سیل ایک نہیں پروڈکٹ مینجمن سسٹم کے ایک بہت بڑا لیکچر ہے ایک سے ڈیرھ گھنٹے گا اس کے بعد ٹریکنگ مینجمن سسٹم کے اوپر تین سے چار لیکچر ہے اس کے بعد سورس بیئر اکاؤنٹ کے اوپر لیکچر نہیں ملے گا ٹھیک ہے اور یہ ہمارا یوٹیوب کے اوپر پبلش ہوگا جو سٹوڈنٹ ویلنگ ہے جن سٹوڈنٹ کے پاس پاس پیسٹی ہے اور پروپرس اچھی شو کر رہے پروپرس شو کر رہے پروپرس آرینٹیٹ ایسے نہیں کہ اب اکاؤنٹ پیسے سمپلی میں نے آپ کو بتا دی اکاؤنٹ کیسے کریٹ ہونے یہ ہم نے سیکھنا ہے اس لیکچر کے اندر اکاؤنٹ کریٹ کرنا سیکھیں گے امازون کا اس کو ہم نے کس طرح سے مہچور کرنا ہے لیکن جو آپ نے بلت میں اپنے اکاؤنٹ کرنے اور unsuspend اکاؤنٹ کرنے وہ ہم سیپریٹ آپ گائٹ کر دیں فنڈ مینجمنٹ ہے فنڈ مینجمنٹ کا ٹاپک انشاءاللہ اس سیشن کا اندر نہیں آئے گا وہ جب ہم اپنی آرڈر مینجمنٹ کریں اس کے اندر ہم کر لیں تو ان فائیو پوائنٹ آپ ساتھ سے آٹھ لیکچر ہیں اور یہ سارے لیکچر سٹارٹ کر دیں میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کروں گا اور ویرچول سٹوڈینٹ میں مطلب میری اور ان کی ٹائمونگ کا اشیو ہو جاتا میں زیادہ اسسسٹ نہیں کر باتا تو ویرچول جو آپ لوگ دو سے تین دن اپنے ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ فیزیکل بھی یہاں پر پیزنٹ اس اس کا جو ہے ٹاپک ہے وہ ہے ویلٹ ای بے سیلر اکاؤنٹ ٹھیک ہے جی آج اس ای بے کی آپ سیلر اکاؤنٹ کی سیمپلی میں نے آپ ایک انٹروڈکشن کروانا ہے ایک انٹروڈکشن کے ابھی تک بہت سارے سٹوڈینٹ ایسے ہیں جن کو سمجھ میں نہیں آیا اکاؤنٹ ہوتے کس طرح اپریٹ کرتے اکاؤنٹ میں ڈیفرنس کیا ہوتے بزنس اکاؤنٹ کیا ہوتے انڈیویجو اکاؤنٹ ہوتے فارن کنٹری پاکستان اکاؤنٹ کیا ہوتے اس میں ڈیفرنس کیا ہوتے یہ اگر آپ لوگ سمجھ میں آگیا تو پورا اکاؤنٹ کریشن دینے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ای بے کے جو اکاؤنٹ دو طرح کی ہوتے دو طرح اکاؤنٹ ہوتے ایک قسم کا اکاؤنٹ جس ہم کہتے آن ڈومین اکاؤنٹ ایک ایسا اکاؤنٹ ہے جس ہم کہتے آف ڈومین اکاؤنٹ آن ڈومین اکاؤنٹ سیکھ جاتے ہیں اور کلائنٹ کو آپ کہتے ہیں کہ جی میں آپ اکاؤنٹ کرنا چاہتا ہوں تو اگر آپ کو یہ نہیں پتہ نا کہ اس بندے کا آن ڈومین اکاؤنٹ ہے تو آپ ایسا بلندر ماریں گے کہ ساری جنگی آپ قریب نہیں آئے گا اس میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس بندے کا آکاؤنٹ سپیسیفک بندہ ہے اس کو اپنے اکاؤنٹ کرنا ہے سب سے پہلے آپ پتہ ہونا چاہیے کہ اس بندے کا آن ڈومین ہے یا آف ڈومین ہے آن ڈومین ہوگا تو اس کے الگ سے پروسیجر ہے آف ڈومین کے الگ سے پروسیجر ہے اگر آپ اس میں کنفیوز ہو گئے تو آپ کو سمجھ نہیں کہ میں کہا سٹارٹ کروں آن ڈومین کا سٹارٹ اور ہے آف ڈومین کا سٹارٹ اور ہے آن ڈومین اکاؤنٹ کیا ہوتے ہیں آن ڈومین ایسے اکاؤنٹ ہوتے ہیں جن میں جس بندے کے نام پہ اکاؤنٹ بن رہے وہ کسی ایسی کنٹری کے اندر ہوتے ہے جس کے اندر ایبے کی ڈومین ایسیسٹ کر رہی ہوتی ہے وہ بندہ جس کا آپ اکاؤنٹ کر رہے ہیں وہ اس کنٹری کا ریزیڈنٹ ہے جس کے اندر ایبے کی ڈومین ریجیسٹر ہے بندہ آگیا آپ کے پاس سب سے پہلے دیکھیں گے ریزیڈنٹ سٹیٹس کیا ہے اس کا ریزیڈنٹ سٹیٹس تو یہ کہہ گیا کہ میرا تبعی ایوکی میں اپنا گھر ہے اس بندے کے اکاؤنٹ کریشن ہوگی آن ڈومین اکاؤنٹ کی اس کو آف ڈومین اکاؤنٹ اگر چلانے بیٹھیں گے تو کاؤنٹ بھی سسپینڈ ہو جائے گا آپ کا امیڈیٹلی اور وہ بندہ پوری جنگ کے لئے آپ سے متنفر ہو جائے گا کیونکہ پروسیجر یہ الگ ہیں سب کے آن ڈومین کا مطلب یہ ہے کہ ڈومین کیا ہوتی ہے ebay.com ڈومین ہے جو بلانگ برتی ہے یوکے سے ebay.com ڈومین ہے جو اگر اگر ایو ایس اے کا بندہ ہے تو آپ نے سب سے پہلے ہے تو یہ آف ڈومین اکاؤنٹ ہے اس کے پروسیجر اور ہیں یہ جب آپ اکاؤنٹ کریٹ کریں گے تو وہ پیٹرن جو آن ڈومین اکاؤنٹ کیلئے تھا وہ یہ پیٹرن یہاں سے نہیں جلے گا آپ کا اور اس کی ایک الگ ہی فلاصفی ہے اس کو کرنے کا الگ ہی طریقہ آ رہے آن ڈومین اکاؤنٹ پھر آپ کرنے کے پروسیجر اور ہے ٹھیک ہے جی جو آن ڈومین اکاؤنٹ ہے آن ڈومین اکاؤنٹ کو چونکہ وہ ڈومین اس کنٹری سے بلونگ کرتے ہیں وہ اکاؤنٹ اس بندے کا ایڈریس اس کنٹری کے اندر ہے تو اس کے ساتھ جو بین اکاؤنٹ لگے گا اس کنٹری کہتے ہیں میں یوکے سے بلونگ کرتا ہوں یہ میرا ایڈریس ہے بجلی کے بل کے اوپر آر ایج میرا پاسپورٹ ساری جی دیکھ لیں اب اس کو اکاؤنٹ کرنے بیٹھے آپ تو میک شیور کریں کہ آپ اس سے ڈومین کریں گے کہ آپ کا payment method اٹیچ پی آؤوٹ لینے کے لیے وہ آپ کا یوکے کا best اکاؤنٹ چلے گا اس کے لابہ کوئی نہیں چل سکتا ٹھیک ہے ڈسٹنگشن کیا آ جاتی ہے on domain جب آپ create کریں گے تو payment method کون سا require کریں گے آپ اس country کا ایج سپوز وہ کہتے ہیں آسٹریلیا سون ٹھیک ای ای پی او بانی کرکے اپنا آسٹریلیا اکاؤنٹ پروائیڈ کرے ہم off domain جو account ہوتے چونکہ off domain account کے اندر eBay operate نہیں کر رہا ہوتا تو eBay کسی طریقے سے اس بندے پر verify نہیں کر سکتا on domain میں یہ ہوتا UK کے اندر بند ہے اس کا residence address ڈی ہے UK کا eBay ہے وہ manage کرتے لیکن جو off domain ہوتے ہیں چونکہ وہاں پر domain نہیں ہے پاکستان کی مثال لینے کوئی آفس آپ eBay کا نظر آت ہے تو یہاں وہ کہتے پاکستان ڈی اکاؤنٹ نہیں چل رہا آف domain آف domain اکاؤنٹ بنے گا اور آف domain میں اس country کا اکاؤنٹ نہیں لگ سکتا کی اس کو eBay verify نہیں کر سکتا آفس ان یہاں پہ کیسے میزان بنک ویریفائی کرے گا اس کے لیے کیا کرتا ہے آف domain اکاؤنٹ کے لیے وہ third party ایسی third party جو middle man بنتی ہے eBay اور off domain جو seller ہے اس کے بیچ میں middle man بنتی ہے eBay کہتا ہے کہ آپ اس کا account ہمیں provide کریں گے let's suppose پاکستان ہے پاکستان میں آپ کے پاس میزان منک ہے ٹھیک ہے آپ میزان لگا دے میزان کو reject کر دے گا یوکے کل لے رہے اس کو آفس میں میری domain نہیں ہے ادھر وہ پھر as a whole ایک third party pay year ایک third party کے ساتھ وہ کہتے ہیں میرا آپ کے ساتھ contract ہے یہ جتنے بھی off domain countries ہیں جن کے در میری domain نہیں ہے یہ جب پی registered ہوں گی آپ نے ان کے accounts اپنے پاس بنانے ہیں ان کو verify کرنے verify کرنے کے بعد آپ نے ہماری طرف آنے اور ہمیں بتانے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے جی میں اس کی payment verify کر چکا ہوں آپ میں جب بھی بندہ کچھ کمائے گا ہم آپ کو pay کریں گے آپ نے اس بندے کو پی کر دی یہ ایک بنیادی نکتہ آن ڈومین اور آف ایک کچھ دن پہلے ایک جو بہت ہی پرانے قسم کے جو e-bair ہیں ان کا مجھے میسیج آگیا کہ UAE کا اکاؤنٹ ہے تو UAE کا بنک اٹیج کرنے ٹھیک ہے تو کنفیوز سے ہوگا مطلب UAE کا بنک اٹیج کرنے کوئی شوی ہے اب یہی تو پیسیسن ہے نا آپ کے مائنڈ میں آگیا اس کے مائنڈ میں آج تک نہیں اسے پتہ نہیں آف ڈومین کے کیوں اسے کسی نے بتائی نہیں ہے یہاں بڑے بڑے انسٹیوشن کے اندر جب آپ کو یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں اب یہ پاکستان میں کمزوری ہے پاکستان کے میں ایک فیکٹ بتا رہا پاکستان کے اکاؤنٹس کو یو ایس میں بین کیا ہو ہے آپ کو پرویل چاہیے ہو دی ہے آپ یو ایس کے اندر لسٹنگ نہیں کر سکتے یوکی میں لسٹنگ نہیں کر سکتے آسٹریلیا میں لسٹنگ نہیں کر سکتے کبھی پتہ آپ کو وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ٹریننگ نہیں ہے نام بڑے بڑے ہیں ٹریننگ کے لیکن وہ ایکشلی ٹریننگ نہیں ہے کیونکہ ان کو پتہ سب سے زیادہ بلندر اسی جگہ سے مارے جاتے ہے سب سے زیادہ مطلب نون پروفیشنل لوگ ان کمپیٹن لوگ آپ پاکستان سے ملتے ہیں اکاؤنٹس تو پر دھڑا دھڑا تو بیسکلی پاکستان اگر ریسٹکٹ ہو گیا ہے اب آج سے دو سے تین مہینے پہلے ریسٹکٹ کیا ہے کہ آپ پاکستان کی پروڈکس نہیں لے سکتے تو یہاں کے جو بڑے بڑے ان سیٹیوشن ہیں یہ ان کے موہ پہ تھپڑ ہے آپ quality work produce نہیں کر رہے آپ quality work produce نہیں کر پاکستان 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 نہیں نہ دیں آپ کندر کمپیٹنس ہی نہیں آپ نے سیکھا ہوئے سہی نہیں ہوگی تو سب سے پہلے ہم آپ یہ بتاتے ہے کہ on domain ہے تو کیا کریں گے پینیر لگائے گا سری لنکا پینیر لگے سعود عرب پینیر لگے گ ایج پینیر لگے گا USA USA کا فیزیکل بید سنگاپور سنگاپور کا فیزیکل بید ملائشیا ملائشیا کا فیزیکل بید آسٹریلیا کا فیزیکل بید اتھلی کا فیزیکل بید فرانس ہاں کچھ 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 آپ پاس ایک ڈاؤنلوڈ کر لے لس ڈاؤنلوڈ کر لے جتنی بھی ڈومینز پہ کام ہو رہے نا ای بے کی اس کے آگر لکھ لیں کس کس کنٹری کے اندر ہے کس کنٹری کے اندر نہیں ہے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ای بے کن 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 سب سے پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے اور یہ کچھ سمجھتے ہر اکان کے ساتھ پینئر لگتا ہے کچھ سمجھتے ہر کے ساتھ بنک لگتا ہے جس کن 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 ک اس کو پھر پینئر پکڑ لگا پہلے پی پال تھا پی پال ختم ہو گیا اب پینئر لگتے تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ آ جاتا ہے جو آف ڈومین ہے uae کا بندہ ہے ایک 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 بیسے لوں گا آپ سے تو آپ کے مرن میں کلین ڈی آگئی یار ای بی بنے اس کا بنیر بنے گا پلس ای بی اکاؤنٹ بنے گا اگر کوئی یوکی میں اندر بیٹھا ہوئے بندہ ہے تو آپ اسے کہہ سبھتے ہے کہ بھائی آپ جو ہے اپنی بیٹھا ہوئے وہ کہتے یار میں ٹیکس بندے سے ریلیڈ نہیں کرتی ایڈرس سے ریلیڈ کرتی ہے ایڈرس کے اندر جو ہوتا نا کنٹری وہ کنٹری اب اندر تو آپ اس کے بیشک یوکے میں بیٹھا ہوئے اس کے ایڈرس میں پاکستان آ جائے گا تو پھر پینیر کے ساتھ اٹیج ہوگا اس کے ایڈرس کے ساتھ بیسکلی ایڈرس کنٹری کا آپشن ہے نا وہ ایک ویریبن ہے اس کے اندر جو کنٹری آئے گی اس کی بیسنس میں ایڈرس پھر ڈیسائیڈ کرنا کہ اس کے ساتھ فیزیکل بیرد پول لگے گا یا پینیر لگے سمپلی کلیر کوئی مسئلت نہیں اس میں اچھے بیسک ٹائپ آف اکاؤنٹس کیا بیسک ٹائپ آف اکاؤنٹس میں آپ کا فرس آف آل انڈیویجیل اکاؤنٹ جو سٹوڈنٹس آج پہلی دفعہ جوئن کر رہے نا ان کو نہیں سمجھ آنی یہ کیا چل رہے ان کو میں یہ کہوں پہلے ہمارے 9 لیکچر دیکھ دیکھ آج اس گروپ میں آئے ان کو کچھ بھی پڑھ لیں پڑھ لیں ٹھیک ہے آپ 9 لیکچر دیکھ لیں پڑھ لیں یہ نہیں سمجھ لیں کہ ایسی باتیں چھوڑ رہے ہیں یہ کمپریہنسیف ٹاپکک کمپریہنسیف یہاں لرننگ ہے آپ پہلے لائن ٹاپک دیکھ لیں انڈیویجیل اکاؤنٹس ہے پھر ہمارے پاس دوسرا ٹائپ ہے دوسری ٹائپ ہے بزنیس اکاؤنٹس ای بیگ اوپر آپ کو ٹائپ کے اکاؤنٹ کہتا ہے کہ آپ بنا سکتے ہیں جو آپ کی انڈیویجیل اکاؤنٹ ہے انڈیویجیل اکاؤنٹ آپ کی پرسنل لٹیل پہ بنتے بندہ ایک لائیو اینٹٹی ہے زندہ اینٹٹی ہے اس کا وہ ایڈریس ہے جس پہ زندہ آج کل رہ 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 اس کو کہتے ہم انڈیویجیل اکاؤنٹ ایک آپ کا اکاؤنٹ ہے بزنیس اکاؤنٹ جو آپ کے بزنیس کے نام پہ اچھا آلوست پندرہ منٹ ہے کنی یہ جو ٹاپک ہے اس کے اوپر بھی ابھی تک جتنی یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز بنی ہے اس میں بہت اتنی کنفیوزن ہے کہ آپ کسی بہت اچھے ای بیر کو پکڑ رہے اور اگر آپ ہمارے لیکچر سننے اور آپ دو منٹ نہیں بول سکے گا اس کے اندر بھی آپ بہت ساری چیز ہے پی لی رو 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 ری ہیں اگر اپنے انڈویجول اکاؤنٹ ہے ایک بزنس اکاؤنٹ ہے انڈویجول اکاؤنٹ کے ہے کسی لائیو انٹیٹی ہو جی بندہ زندہ ہے جی اس کا آئیو کارڈ ہے کسی بھی کنٹری کا وہ اپنا اکاؤنٹ آن ڈومین آف ڈومین آئیو اس کی تو بعد بتا دی بنا وہ اپنے اکاؤنٹ کر سکتے ہیں اپنی پرسل انڈی انڈز پہ ایک آپ بزنس اکاؤنٹ ٹھیک ہے بزنس اکاؤنٹ ہے کسی ایسی انٹیٹی کا ضروری نہیں ہے وہ زندہ ہو وہ لیگل انٹیٹی ہو کسی بھی کنٹری کے اندر لیگل آپ ریٹ کر رہی ہو اور وہ پہ انکار پر ہو اندر دا laws آف دی کنٹری اس کنٹری کے در جو بھی کانون ہے اس کانون کے تحر وہ ریجیسٹر انٹیٹی ریجیسٹر بزنس ہے وہ اپنا بزنس اکاؤنٹ کر سکتے ای بے جو بھی آپ آف دو میر ہے تو بینیر اٹیج کریں اور آپ اپنا دول کرنے ڈیفرنس کیا ہے جب آپ انڈیویجویل کریں گے لیمیٹی آپ کو پونٹیٹی ملیں سیلی تر نہیں کھلیں کیونکہ انڈیویجویل دیکھیں بنیادی طور پر جب آپ کوئی چیز سیل پرچیز کرتے تو وہ آپ کا بزنیس ہوتے اور اگر آپ بل کے اندر سیل پرچیز کرتے تو ٹیکس آثارٹیز اس کے بعد ایف بی آر اس طرح ادارے آپ کے پیچھے لگ جاتے آپ کو ریجسٹریشن کروانی پڑ جاتی ہے تو آپ ایز بزنیس ریجسٹر ہو جاتے ہیں تو آپ ایز بزنیس اچھی کونٹیٹیز دیتے لائک آپ 40,000 45,000 60,000 70,000 یونٹ دیتے کہ آپ سیل کر سکتے آپ کو لو ہے لیکن ایک اندر اگر اگر میں بیٹھ کتنا سیل کر سکتے چار سن یونٹ کر لے مہینے پھر وہ آپ کو آر مہینے چیک کرتے اس کو ساڑھے 300 دیا تھا اس مہینے اس نے گھا کی اس کو نظر آر 28 300 300 اس نے سیل کی ہے ہی کہ یہ بندر ڈیزر کرتا ہے کہ انگلے مہینے اس نے گروہ کرنا ہوتی ہے تو ہم اس خیلہ 300 سے بڑھا دیتے اس کو پر 100 پھر نہیں جاتے اس سے اگلے مہینے پھر چیک کرتا وہ اس طرح آپ کی آہست آہست بڑھاتا جاتا ہے لیکن بزنس اکانوٹ کے اندر آپ کو ایک ہی دفعہ جو آپ کو اچھی خاصی پوائنٹ ریٹیز لگ کرتا ہے اس کے بعد جو سسپینشن ریٹ ہے جی زیادہ انڈیویجویل اکانوٹ میں ای بے کو پتا ہے جو بزنس میں رہے جو بزنس کر رہے وہ ایسی گلتیاں بہت کم کرتے جو ای بے کی کمیونٹی کے لئے لقصان میں ہے جبکہ زیادہ تر بلندر مارتے انڈیویجویل والے تو اگر بزنس اکانوٹ بنا سکتے زیادہ فیوریبل ہے ٹھیک ہے انڈیویجویل اکانوٹ اس کی کم فیوریبل ہے اس کے بعد ہے جی سرٹن کیٹیگریز بہت ساری کیٹیگریز جیسی ہیں جو بزنس اکانوٹ انڈیویجویل کا لاؤڑی ہے آپ جیسی لسٹنگ کرتے ہیں وہ گڑا دیتے ہیں لسٹنگ آپ کی رسٹکشن بھی لگا دیتے ہیں کبھی تین دن کی رسٹکشن کبھی ایک مہین کبھی پچیس دن کی کبھی وہ بلگل آپ کو رسٹک کر دیتے ہیں آپ سیل ہی نہیں آتی آپ کی کبھی وہ کہتا ہے کہ سیل تو آپ کی پروموشن لسٹنگ ہوتی ہیں جسے آپ رویوز لے رہی ہوتے ہیں وہ آپ کے روپ چاہتی ہے تو انڈیویجویل اکاؤنٹ جو انڈیویجویل اپتاؤنٹ کے درجوں نے ڈیوز کی کسی ایک بندے لیکن سوہیل عباس شاہ میں ایک انڈیویجویل اکاؤنٹ بنایا ٹھیک میں پراسپر ڈیجیویل کا نام سے ادارہ بنایا ہو ہے تو از ایز بزنس جب میں ایز ریجیسٹر کر ہوا تو کیا مجھے سوہیل اپاس والے اکاؤنٹ کو کنورٹ کرنا چاہیے پراسپر ڈیجیویل میں یہ پراسپر ڈیجیویل کے نام سے ایک اکاؤنٹ رہنا چاہیے اب ہمارے مجھولٹی لوگ یہ کہتے ہیں کہ خیال کرنا اس سوہیل اپاس کا بزنس ہے دوسرا اکاؤنٹ ایونا اکاؤنٹ دونوں سسپیٹ ہو جائے آپ اسی کو کنورٹ کر دینا اگر آپ کے پاس ایک لیگل انٹٹی ہے کوئی کمپنی ہے یوکی کی الٹی ہے پاکستان کی انٹی ہے اگر لیمیٹڈ کمپنی ہے یو ایس کی لیل سی ہے تو یاد رکھیں کہ یہ انٹٹی ان کی ایک الگ لیگل حیثیت ہوتی ہے یہ الگ لیگل انٹٹی ہیں ان کا آپ کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ چھے کمپنیاں بنائیں اور چھے ایویگ اگر بنائیں اپنا انڈویجیل بھی بنا کے رکھیں آپ ایک انڈویجیل اگر چلا رہے کمپنی آگئی ہے آپ اس کو کمپنی میں کنورٹ کرتے دونوں کام پر سکتے ہیں انڈویجیل بزنی بزنی میں کروانی ہو بزنی انڈویجیل بہت سکتے کروانی لیکن ایسا بہت کم ہوتا کسی کو بھی ضرورت پیش نہیں اپ انڈویجیل میں اتنا چلتا ہو کارے کوئی بزنی آپ گی دیزول ہو گیا اور اندلی کو دان آس تا کروانی اپ ایسی ڈاکومنٹ چک کروانی اس کی آن گوئن کن سکتا چلا بھی چل بھی نہیں اس پہ آپ در لگ رہے ہے یہ میری کمپنی سسپیٹ ہوگی ہے تو پھر آپ ایک ریپیسٹ کر سکتے کہ میں اپنے بزنیس اکانٹ کو انڈویجیل کرنا چاہتے ہوں تو وہ آپ کو انسٹکشن دیں گے کہ آپ اتنی لسٹنگ لگائی ہوئے بیٹھے تو ہم آپ کم اللہ کریں گے تو آپ اتنی لسٹنگ کو ریموو کر دیں وہ بھی پاسی بیٹی ہے آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہے تو یہ بات آپ کے مرد پر ہونی چاہی ہے کہ آپ کے نام کی اگر چھے کمپنی ہیں تو چھے کی چھے سیپرٹ انٹیٹیز ہیں چھے کی چھے کے الگ اکاؤنٹ بن سکتے ہے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اور اگر ایک انڈیویجیل اکاؤنٹ چلا رہے ہیں اور آپ نے کمپنی دیست دوالی ہے تو بے شاہ آپ اس کو بھی چلائے اور ایک کافی ہے یا آگے چلنا چاہیے ہمیں تو یہ جو ہم کھا دے ہم پہ انڈیویجیل ہی بنانے ہم تو بیجرس بنانے انڈیویجیل بنانے ہی آپ نے سرونکو نہیں بنا رہا آپ سرویسز بھی پروائید ترنی ہیں نا آپ نے کسی کو بزنس بنا کر دے رہے ہیں کسی کو انڈیویجیل بنا رہے ہیں سب سے پہلے ڈیسائید کنے ڈیوی آف ڈیویجیل پھر بزنس ہے یا ڈیویجیل ہے آپ چیک لیس پہلے کوئنٹی ہوگا پہلے آر ڈیویجیل آف ڈیویجیل آب چلے آر ڈیویجیل ڈیویجیل پھر پھر آپ اس سے کہیں گے آر ڈیویجیل آپ کے پاس انڈیویجیل ہے آپ اس طرح جائیں گے آپ کہیں گے ٹھیکی کہیں گے آپ ڈیویجیل آپ ڈیویجیل پھر وائیڈ گرے اپنا ٹھیک ہے آپ پاسپورٹ ہونا چاہیے بیڈی کبھل ہونا چاہیے اس طرح کی چیزیں اور آپ سٹارڈ در دے گے ڈیویجیل 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 ڈیویجیل